اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے مسلمان بھائیوں پاس شروع کرنے سے پہلے میں خود کو اور آپ حضرات کو اللہ سے ڈڑنے کی وسیعت کرتا ہوں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ترجمہ اے ہمارے رب ہمیں وہ بیویاں اور اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور ہمیں متقی لوگوں کا رحنمہ بنا دے معزز مسلمان بھائیوں بے شک والد کا ردبہ اللہ عز و عجل کے نزدیک بہت بلند اور قدر و منزلت والا ہے اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ اور قسم ہے والد کی اور جو پیدا ہوا اللہ نے والد کی قسم اس لیے اٹھائی کہ والد کی ذمہ داری اولاد کو رزق کما کر دینے میں اور تربیت سالحہ کرنے میں بہت بڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ہر ذمہ دار نگہبان سے اس کی ذمہ داری نگہبانی کے متعلق سوال کریں گے آیا اس ذمہ داری کو پورا کیا یا ضائع کر دیا یہاں تک کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا پس والد اپنی اولاد کا رب تعالی کے ساتھ تعلق بنانے اور ان کے دلوں میں رب تعالی کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے یہ دیکھی اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنی اولاد کو خیر کی طرف متوجہ کرتے ہیں پس اپنی اولاد کو ایسے عامال کی وسیعت کرتے ہیں جو انہیں ان کے رب کے قریب کر دیں اور ان کے دین کی حفاظت کریں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ترجمہ اور ابراہیم اور یاکوب نے اسی بات کی وسیعت اپنی اولاد کو کی اے میری اولاد بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے منتخب کر لیا ہے لہٰذا تم اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونا اور والد اپنی اولاد کی سلامتی اور ان سے تکلیف کے دور کرنے کا ذمہ دار بھی ہے اللہ کے نبی سیدنا نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سلامتی اور اسے ہلاقت سے بچانے کی ذمہ داری محسوس کی اور اس کی نجات کے لیے اسے دل کی گہرائی سے باپ کی شفقت سے پکارا ترجمہ او میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ جی میرے بھائیوں یہی والد کی وہ محبت اور جذبات ہیں جو والد کو ذمہ داری کی طرف اُبھارتے ہیں اور اسی طرح والد کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والد اپنی اولاد کو زندگی کے تجربات اور مشاہدات سے سبق سیکھنے والا اور دوسروں کے ساتھ حسن معاملہ کرنے والا بنائے اور اپنی دینی اقتار اور مسلم معاشرے کی روایت کا خیال کرتے ہوئے والد اپنی اولاد کو زندگی کی دور میں آگے بڑھنے کا طریقہ بھی بتائے اور شوق بھی دلائے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے اور ہم میں پرورش پانے والے ایسی چیز پر آگے بڑھتے ہیں جس پر ان کے والد نے ان کی تربیت کی ہے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما انہیں ہماری سعادت کا ذریعہ بنا اور اپنے معاشرے کی بقا کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین میرے محترم بھائیوں بے شک ایک والد کی زندگی اپنے خاندان کے لیے عطا ہے سب کچھ دینا ہے اور اپنی اولاد کے لیے انتھک محنت کرنا ہے والد اپنی اولاد سے محبت کرتا اور ان پر دلی شفقت کرتا ہے آئیے میرے بھائیوں اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھئے آپ علیہ السلام کے پاس جب بھی آپ کے چھوٹے نوازوں میں سے کوئی آتا آپ اسے اٹھا لیتے اور بوسا دیتے محبت اور رحمت کی وجہ سے اکرہ بن حابس نے ایک مرتبہ آپ کا یہ عمل دیکھا تو کہنے لگے میرے دس بچے ہیں میں نے کبھی کسی کو بوسا نہیں دیا نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا کتنے خوبصورت انداز میں نبی علیہ السلام نے ایک والد اور ایک باپ کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ کیسے اولاد سے محبت کرنا اور اظہار کرنا ہے پس والد اپنی اولاد کے لیے پناہ گاہ ہے ایک سمجھدار والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کے دوران آگے بڑھتے ہوئے زندگی کے مختلف مراحل میں ان کے لیے وقت مقصوص کرے ان کے پاس بیٹھے ان کی بات سنے اور ان کی ضروریات کو پہچانے اور اچھے دوست بنانے پر اولاد کو متوجہ کرے اولاد کی مضبط سلاحیتوں کی حوصلہ افضائی کرے اور ان سلاحیتوں کو نکھارے تاکہ یہ اولاد مضبوط جڑوالے درخ کی طرح بڑے ہوں تاکہ وطن ان سے عزت محسوس کرے اور ان کے گھر والے ان پر فخر محسوس کریں اور ان کی گھر والے ان پر فخر محسوس کریں محسوس کریں